بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرینٹس تمام دیکھنے والی ویو برز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے و خشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ارسو امان میں ہوں گے آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ریزرٹس کے حوالے سے تازہ ترین جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے آپ کو میں بتا چلوں کہ ایک بورڈ نے واضح طور پر جو پاکستان کا ساتھ سے بڑا بورڈ ہے اس نے ایک امپورٹنٹ جو ریزرٹس سے پہلے ایک نیو انہوسمنٹ کر دی ہے کہ آپ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریزرٹ چیک کرنے کے لیے کیا کیا کچھ جو ہے وہ اپنا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ریزرٹس کے حوالے سے اگر آپ کو پریشانی بن رہی ہے تو آپ نے ریزرٹ کیسے چیک کرنا ہے تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں اس ویڈیو کے اندر ریزرٹس کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں کہ بورڈ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا ریزرٹ جو ہے وہ چیک کرنا ہے اور آپ تمام سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں وہ خان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹیچ رہیں اور اپنا رول نمبر جو ہے وہ لازمی طور پر منشن کریں اور بورڈ بھی منشن کریں تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو ریزرٹ ہے وہ بتایا جا سکے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کرتا ہوں چینل پر نہیں ہے تو آپ کو ویلکم سبسکرائب نہیں کیوا لازمی طور پر ہان ٹیچنگ کو سبسکرائب کریں اسا جو بیل نوٹفیکشن اس کو ضروران کریں تاکہ آپ کو ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس جو ہیں ارننگ ریلیٹڈ اپ ڈیٹس وہ بار وقت ملتی رہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو جاتا ہوں کہ بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ ریزرٹ چیک کرنے کے لیے بیٹھیں تو گوگل کی اوپر جو ہے آپ نے صرف اور صرف یہ نہیں لکھنا کہ گوگل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اوپن کر کے آپ نے ریزرٹ لکھنا ہے فیڈل بورڈ میٹرک انٹر ریزرٹ دو ہزار اکیس ہے یہ لکھیں یا پھر ایف بی آئی ایس ای ایف بی آئی ایس ای انٹر ریزرٹ دو ہزار اکیس یہ آپ نے لکھنا ہے اسلامباد دو ہزار اکیس کا جو ریزرٹ ہے وہ آپ کے سامنے بلوک اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بلوک کے اندر دو ہزار اکیس جو ایئر ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اپنا رول نوبر منشن کرنا ہے جس میں آپ تمام سٹوڈنٹس کا جو میٹرک کا ریزرٹ ہے وہ انونس کر دیے جائے گا اس انونسمنٹ کے اندر آپ اپنا ریزرٹ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں بتا چلوں کہ جو انٹر کا ریزرٹ ہے اور میٹرک کا ریزرٹ پنجاب بورڈز کا ہے وہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو شیئر کر دوں گا اس میں آپ نے سمپلی بائیس راولپنڈی یا بائیس لاہور جو آپ نے بورڈ اپنا سلیکٹ کیا ہوا ہے یا جس بورڈ سے آپ نے ایگزیم دیا ہوا ہے اس بورڈ کا آپ نے گوگل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اوپن کر کے اس میں بلوک کے اندر آپ نے بائیس لکھنا ہے بی آئی ایس ای آگے اپنا جو بھی بورڈ ہے اس کا نام لکھیں ریزرٹ دوہزار اکیس لکھیں اگر میٹرک ہیں تو میٹرک ریزرٹ دوہزار اکیس لکھیں انٹر ریزرٹ دوہزار اکیس لکھیں تو اس کے نتیجے میں بھی آپ اپنا ریزرٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیرز کے آکارڈنگ جو ہے یہ ریزرٹ اپنا چیک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کا جن کا ریزرٹ آ رہا ہے اس میں ریزلٹ کے اندر آپ کو اچھے نبروں سے کامیابی نصیب کریں آپ خان ٹیچنگ کے اندر جو ہے وہ ٹچ رہے ہیں آپ خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہتے ہوئے اپنا کمنٹ سیکشن کے اندر رول نبر منشن کر دیں تاکہ آپ تمام سٹرس کو جی ریزلٹ کے حوالے سے جو لیٹسٹ انونسمنٹس ہیں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بتایا جا سکے تمام دیکھنے والی ویورز کا شکریہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والی ویورز کو سٹرنٹس کو ہمیشہ کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دو میں ضرور یاد رکھی گا